ہمارے پہلے روزے کی افطار ہم چاہتے تھے کہ روزہ شریف کے سامنے ہو مسجد النبوی میں تو ہم لوگ گئے مدینہ تل منورہ میں وہاں پر ہم لوگوں نے جا کر پہلے جو مدینہ کی چیزیں ہوتی ہیں جو خاص طور پر مدینہ کی ایک بریڈ ہے جس کے اوپر دل لگے ہوتے ہیں اس کو شریک کہتے ہیں وہ بریڈ لی ہم لوگوں نے پھر وہاں پر سامنے ہی ایسے ہی روڈ کے اوپر جو لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں سموسے پکوڑے وغیرہ وہاں سے سموسے لیے ہم لوگوں نے اور اس کے بعد پھر ایک روٹی ہوتی ہے سپیشل مدینہ کی جس کے اوپر شہد اور اس کے اندر چیز ڈال کے بنا کے دیتے ہیں وہ والی روٹی لی جس کو ملوح ملکی کہتے ہیں اور اس کے بعد جناب اللہ ہم لوگوں نے لیا فول وہاں پر بڑا زبردست سپیشل وہاں کے ایک سالن ہے جو کہ عرب کے لوگ کھاتے ہیں اور ساتھ میں لی خجور وغیرہ پانی گئے ہم لوگ ہمارا دسترخان لگایا بہت ہی خوبصورت وہاں پر موسم بھی آج کل بہت زبردست تھا تو ہم لوگوں نے روزہ شریف کے سامنے ہی اپنے دسترخان لگایا ایک الگی روحانیت ہوتی ہے اس جگہ پر اس طرح کی افطار میں نے جب زندگی میں پہلی بار کی تھی تو وہ میری ٹاپ کی افطار تھی اس لئے اب ہر سال میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلی افطار میں روزہ شریف کے سامنے ہی کروں کیونکہ یہاں پر ایک الگی روحانیت ہوتی ہے ایک الگ فیل ہوتی ہے جو الفاظ میں یقیناً بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ احساس کی چیز ہوتی ہے اس کو صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر آپ بھی یہ نیک خواہش دل میں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی نصیب کریں روزہ شریف کے سامنے بیٹھ کریں ایک افطار اپنی زندگی میں